بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفہ فور حاجت کے معزوز سامین السلام علیکم آج میں بہت ہی بہترین امام علی رضا کا دوبارہ دانت ہوگونے کا نک نسکہ چونکہ مطلب کہ آپ کا دانت دوبارہ سے اگائے گا اس کا نسکہ لے کر آئی ہوں ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی پوائنٹ آپ سے نہ ہو جائے امام علی رضا جو کہ آل محمد کی آٹھویں کڑی ہیں آل رسول ہیں ان کے زمانے میں ایک شخص آیا اور کہا کہ مولا میرا دانت گر گئی ہیں خود با خود اب دیکھیں دانت گرنے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں شگر سے بھی دانت گرتے ہیں کمزور ہوگا گر جاتے ہیں زیادہ میٹھا کھانے سے بھی گرتے ہیں خون میں اکثر ایسے جرہ سیم ایسے بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں جو دانتوں کو کمزور کرتے ہیں جس کی ویسے دانت گر جاتے ہیں اس کے علاوہ زیادہ کولڈنگز وغیرہ پینے سے بھی دانت گر جاتے ہیں اور سب سے بڑی وجہ گرم تھنڈا ایک ساتھ پینے کی وجہ سے بھی یعنی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی پینے سے پہلے چائے پینے سے پہلے تھنڈا گلاس پانی پینے ہیں پھر گرم ورم چائے تو دانت اس سے کمزور ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود با خود گر جاتے ہیں تو یہ وجہات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کمنٹس میں لوگ کریں اسے یہ نہ پوچھنا شروع کر دیں کہ ہمارے اس وجہ سے گرہ ہے یا اس وجہ سے گرہ دوبارہ کیونکہ جو دات ہوتے ہیں آپ کے جو ارلی ایچ میں دودھ کے بعد جو پھر آپ کی یہ جوتی اس میں جو آتے ہیں پہتا دات پھر دوبارہ آتی نہیں ہے تو وجہ کوئی بھی رہی ہو اس لئے بتا دیئے وجہ کہ وجہ کوئی بھی رہی ہو یہ دانت جو ہیں آپ کے دوبارہ نکل آئیں گے صرف اس ایک نسکے سے جو آل رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے بتایا ہے ٹھیک ہے تو خیر تو مولا کے پاس ایک آتا ہے آدمی اور وہ کہتا ہے کہ مولا میرے داد کر رہے ہیں اس کا حل بتائیں تو مولا اس کو جو ہے نسکہ جو بتاتے ہیں نسکہ کتابوں میں موجود ہے طبعہ نبی میں موجود ہے سائنس اور ٹیکنولوجی تو بھی تک کے راستے میں ہیں اس تک پہنچے ہی نہیں ہیں لیکن مولا نے چودہ سو سال پہلے ہی ہر بیماری اور مشکل کا حل بتا دیا ہے خیر انہوں نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ سادے کوفی سادے کوفی اب سادے کوفی جو ہے مختلف ملکوں میں ان کے مختلف نام ہے لیکن پاکستان میں سادے کوفی کوئی جتنے بھی ایشین کنٹری ہیں پاکستان ہندوستان تو وہاں پر اس کو ناغر موتا کہا جاتا ہے ناغر موتا یہ تصویر میں بھی آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں میں نے بنایا میں نے خود منگوایا یہ دکھانی کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم اس کو لو اس کے چھوڑے چھوڑے ٹکڑے کر کے اس کو جہاں آپ کے دانت نہیں آرہا ہے جگہ خالی ہو گئی ہے وہاں رکھ دو بس رکھ کے چھوڑ دو رکھے رو ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اچھا کچھ روایت میں کتابوں میں ہیں اس کے تعداد دنوں کی مختلف ہے لیکن بعض جو روایتیں اکثر جو ایک ہی بات پر متفق ہیں یہ کہ بیس سے بائیس دن اس آدمی نے یہ عمل کیا اور اس کی چھوڑی باری کمپلے نکل آئیں اور دات بھی نکل آئیں تو کچھ روایت میں ہیں کہ بیس سے بائیس دن میں اس آدمی نے یہ عمل کیا اور اس کے دانت نکل آئیں کمپلے پھوٹیں اور دات دوبارہ نکل آئیں سبحان اللہ تو اب اس امام نے کہا ہے اس ہی امام نے کہا ہے کہ ناغر مودا کو منجن کی طرح پیس بلیں اب یہ میں ان لوگوں کے لئے بتا رہی جن کے دات کسی بھی ورہ سے چائے سے کسی بھی چیز سے پان تنباہ ہو کسی بھی ورہ سے پیلے ہو جاتے ہیں اچھا کبھی کار داتوں کو کیلشیم صحیح نہیں ملتا تو اس کی ورہ سے بھی دات پیلے ہو جاتے ہیں تو اس کے جو ہے منجن کی طرح اس کو آپ پیس لیجئے اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے داتوں پر انگلی سے سب جگہ پر رگڑ کے چھوڑ دیں تھوڑی در کے لئے اور پھر کلی انگلی کر لیں تو اس کو آپ استعمال کریں آپ داتوں کو جب یہ عمل کرنے لگیں اس کی ایک دفعہ سیلفی لیں اور ایک ہفتے بعد پھر داتوں کی سیلفی لیں آپ کو فرق صاف نظر آئے گا کہ کتنا فرق پڑ گیا کہ داتوں کا رنگ دوبارہ چھمک گیا تو یہ دو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں نسکے ہیں طبعہ نبی سے آل رسول سے آپ ان کو کریے اور کسی بھی ڈینٹس وغیرہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے نقلی دات لگوانے کی ضرورت نہیں ہے یہ عمل کریے اس کو آگے شیئر بھی کریے کیونکہ جب آل رسول ہیں جب اس کو ہمارے فائدے کے لئے نہیں روکا اور آگے پھیلائے اور حکم دیا کہ آگے پھیلا تو آپ بھی اس کو اپنے تک نہ رکھیں آگے پھیلائیں تو امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سی پیاری سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک ضرور کریے شیئر ضرور کریے گا نئے آنے والے سبسکرائب ضرور کریں اگلی بیڈو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ